موسیقی موسیقی ہم اس چیز کی سخت مذہبت کرتے ہیں جو محرولی شریف میں بابا قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے قربو جوار میں جو سات سو اور آٹھ سو سال پرانی مدرسہ قبرستان ڈھائے گئے ہیں ہم اس کی سخت مذہبت کرتے ہیں یہ اس دور کے قبرستان تھے جو بابا قدب الدین بختیار کاکی جو حضور غریب ناز کے جانشین ہیں ان کے ہم اثر تھے خلفہ تھے اور مریدین تھے اتراکن میں جو کچھ ظلم ہوا چودہ فروری کی تاریخ تھی کوڈ کی اس سے پہلے ہی آکے نگر نگم نے سب سب تیناز کیا بقاعدہ مشن گن چلائی گئی مسلمانوں پہ اور ظلم و مذانی اٹھائے جا رہے ہیں ہمیں وہ یو سی سی برداشتی نہیں ہے جو ہماری شریعت میں مداخلت کرتا ہو بریلی میں جو توخیر رضا خان صاحب نے آواز اٹھائی سویدان کے دائرے میں رہتے ہوئے جیل برو اندولن کا آوان کیا جو گاندی جی نے بٹش پیریٹ کے وقت کیا تھا وہ بھی ایک سویدانی طریقہ ہے ہم نے اس کی بھی پرزور حمایت کیے اور مفتی سلمان عظری صاحب کو جو بندی بنایا گیا ان پہ کیس لگایا گیا ایسی انہوں نے کونسی بات کر دی تھی اور ای ٹی ایلس کو اس میں حائل کر دیا گیا جب بھی کوئی مسلمان کوئی اپنے حقوق کی آواز اٹھاتا ہے اپنے پہ ہو رہا ہے ظلم کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے تار پاکستان سے یا کسی بھی ٹیوریزٹ آرگنائزیشن سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے سبر کی سینٹشیلتہ کی ایک انتہا ہوتی ہے گزشتہ دس سال سے میڈیا انٹی اسلام اور انٹی مسلم اس پر کارمند ہے لوگوں کے دلوں میں زہر بر دیا ہے میڈائیویل پیریٹ میں تاریخ میں کیا ہوا ہسٹری میں کیا ہوا اتیاس میں کیا ہوا اس کے ذمہ دار ہم قطعی طور سے نہیں پارٹیشن کے ہم ذمہ دار نہیں پھر ہمارے پر یہ مظالم اور زم کیوں اٹھائے جا رہا ہے ہندوستان میں ڈائیوزٹری ہے تمام پھولوں کا ایک گلدستہ ہے صرف ایک گیندے کا پھول ہی کیوں اس میں چمیڑی بھی ہے چمپا بھی ہے موگرا بھی ہے گلاب بھی ہے سب کو لے کے بھارت بنا ہے ہمارا سبیدان ہمیں حق دیتا ہے اور اب کسی کوئی بھی نگر نگم کا ہی بلدوزر غیر قانونی طور سے ہمارے گھروں کو بلدوز کرتا ہے تو سب کے سب میدان میں اتر کے آؤ اور سبیدانی طریقے سے اپنے لوگوں کی حفاظت کریں یہ بلدوزر کی راجنیتی انہوں نے اسرائیل سے سیکھی ہے پھر نیائلے کس کام کے عدالتے کورٹ کس کام کی اگر تمام کام نگر نگم اور پولیس کر لے گی تو پھر عدالت کس کام کی عدالتوں سے جو فیصلے آ رہا ہیں قانون کی روح سے نہیں آ رہا ہیں بلکہ آستہ کی روح سے آ رہا ہیں تو اب مسلمان جائے تو کہاں جائیں اب درگاں اور خانکاں ہیں جن کا کہ سم میں بڑا گہبارہ ہے جس کی بھارت میں سم میں زیادہ فالوئنگ ہیں آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو بھائی بار گایا قریب نواز جو قلیدی درگا ہے جب یہاں سے آواز اٹھا رہی ہے تو آپ لوگ بھی آئیں اور کھل کر اپنی آواز اٹھائیں یہ نہ سوچیں کہ میں خاموش رہوں گا تو بچ جاؤں گا نہیں یہ ہم پر یلغار کر دیا گیا ہے اور سمیدان ہمیں حقوق دیتا ہے کہ ہم اپنی بات کو سمیدان کے دائرے میں رہتے ہوئے دیموکریٹک طریقے سے آواز اٹھائیں آج حضور غریب ناس کی درگاہ تک بھی بات پہنچ گئی ہے حضور غریب ناس کی شان میں غصاخیاں ہو رہی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصاخیاں ہو رہی ہیں کب تک مسلمان برداش کرے گا اور اگر مسلمانوں کی عبادت گاؤں پہ بلڈوزر چلنے کے بعد بھی مسلمان چپے تو اس سے بڑھ کے مرداری کیا ہوگی لیکن الحمدللہ اب مسلمان جاگ گیا ہے ہم سب جاگ گئے ہیں بارگاہ حضور غریب ناس سے بھی صلاح صدا بلند ہوتی آئیے اور اب پرزور بلند ہو رہی ہے کہ اٹھو اور اٹھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اگر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہو تو تم کیسے حسینی ہو مسقی اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن ملت کی بنیاد پر مسقی اختلافات کو بالا اعتاق رکھو اور جو لوگ بول رہے ہیں ان کی حمایت کرو آؤ اور بولو مسلمانوں کے ظلم کے خلاف فی امان اللہ اللہ حافظ